جنوب مغربی ایشیا میں واقعہ جزیرہ نوہ اناتولیا اور جنوبی مشرقی یورپ کے علاقہ بلکان تک پھیلا ہوا یہ ملک ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے ترکی کا مجودہ سیاسی نظام 1923 اسوی میں سکوت سلطنت عثمانیہ باد مصطفیٰ کمال اتاترک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا ترکی ایک خوبصورت ملک ہے جہاں بیشمار قدیم یادگاریں زیر زمین شہری مقامات اور کھنڈرات واقع ہیں یوں تو ترکی سے متعلق اکثر لوگوں کو بہت سی باتوں کے بارے میں پتا ہوگا لیکن بہت سے ایسے حقائق ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے اور بہت کم لوگ جانتے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو یقینی طور پر آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوں گے دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں ترکی کا سرکاری نام ترکی جمہوریہ ہے ترکی ایک ایسا ملک ہے جو دو برعظموں میں واقع ہے اس ملک کی 97 فیصد زمین ایشیا میں جبکہ باقی یورپ میں ہے در حقیقت یہ ترکی کا شہر استمبول ہے جو یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو دو برعظموں میں واقع ہے ترکی کی سرحد آٹھ ممالک کے ساتھ ملحق ہے جن میں ارمینیا، ایران، عراق، شام، بلغاریا، یونان اور جارجیا شامل ہیں استمبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور یورپ کا تیسرا سب سے بڑا عبادی والا علاقہ بھی ہے تاہم یہ ترکی کا دارالحکومت نہیں ہے اس ملک کا دارالحکومت کا اعزاز انکرہ کے پاس ہے ترکی کا سب سے بلند ترین پوائنٹ کوہِ ارارات ہے اور یہ 5137 میٹر بلند ہے ترکی کی آب و ہوا گرم ہے جو کہ فصلوں کی پیداوار کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ مویشی اور جنگلات اس ملک کی اہم سنت ہیں مختلف اشیاں کی پیداوار کے حوالے سے بھی ترکی دنیا بر میں شہرت رکھتا ہے یہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، الیکٹرانس، لباس اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ترکی کی کرنسی کو ترکیش لیرا کہا جاتا ہے قدیم ترین شہر ٹروئ نئے دور کے ترکی میں واقع ہے جس کی تصاویر آپ کے زیر نظر ہیں ترکی کا سب سے مقبول ترین کھیل فوٹوال جس کو سوکر بھی کہا جاتا ہے اس کھیل میں ترکی کی قومی ٹیم سال 2002 میں ہونے والے ورڈ کپ فائنل میں تیسرے نمبر پر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ باسکٹوال اور والی وال بھی اس ملک کے مقبول ترین کھیل ہیں ترکی سیاہوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے کیونکہ یہاں کئی ایسے سیاحتی مقام موجود ہیں جو کہ عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا بر سے لاکھوں کی تعداد میں سیاہ ترکی کا رخ کرتے ہیں پودوں کی نو ہزار اقسام میں سے ایک تہائی اقسام ترکی میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ پانچ منفرد میمالیا جانوروں کی اقسام اور باون میٹھے پانی مچھلیوں کی ایسی اقسام یہاں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی دنیا کے ایک چوتھائی گلاب کا پھول ترکی میں پیدا ہوتا ہے ترکی میں اب تک پچیس بڑے زلزلے آ چکے ہیں اور انیس سو انتالیس میں آنے والے زلزلے کی شدت سیون پوائنٹ ایٹ ریکٹر اسکیل تھی ترکی کا سب سے بہترین آرکیٹیکٹ ممار سنان تھا یہ انیس سو ستانوے میں عیسائی گرانے میں پیدا ہوا تاہم بعد میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے تین سو اکیس امارات ڈیزائن کی جن میں سے پچاسی امارات آج بھی موجود ہیں تو دوستو یہ تھے ترکی کے ایسے حقائق شاید آج سے پہلے آپ ان سے نواقف ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حقائق اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے لائیو عبداللہ کو سبسکرائب کیجئے تو دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے تھے لائیو عبداللہ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ